بات کرتے ہیں بھانو پتاپور کی جہاں پر حنمان مندر میں چوروں نے دھوا بول دیا ہے مندر میں لگ بھر دو لاکھ روپے کی چوری کی گئی ہے آپ کو بتا دے گی تحصیل کارلے کے سامنے یہ مندر اس کے باوجود یہاں پر چوری کی گھتنا کو انجام دیتے ہوئے چور فرار ہوتا ہے کارلے میں چوبیس گھنٹے تیناتی رہتی ہے پولیس پچاس میٹر کی دوری پر ہی ہے پولیس پانا بڑی خبر سکتی ہے بھانو پتاپور کی جہاں پر مندر میں لگ بھر دو لاکھ روپے کا سامان چوری کر کے چور لے جاتے ہیں سامنے ہی ساسکی کارلے ہے تحصیل کارلے ہے اور پچاس میٹر کی دوری پر پولیس تھانا ہے باوجود اس کے یہاں پر چور چوری کر لیتے ہیں اور پولیس کو بھنک تک نہیں لگتی ہے تحصیل کارلے کے سامنے یہ مندر ہے اور جہاں پر ہمیشہ ہی پولیسوں کا ٹوکسی رہی پولیس تھانا تار نگرانی بنائے رکھتی ہے اتنا سب کی سنے کے باوجود بھی آخرکار چور چوری کی واردک پر نمک کیسے کیا رہتے ہیں کہنے کی پچاس میٹر کی دوری پر ہی پولیس تھانا ہے لیکن حیرانی علی بات یہ ہے کہ آخرکار پولیس کر کیا رہی تھی کیونکہ چوری کی واردک کو انجام نہیں کے بعد چور فرار ہو گئے ہیں اور اب تک کوئی بھی خلاصہ پولیس دورا نہیں کیا گیا ہے ایسے میں سوال پولیس پر بھی اٹھتے ہیں اور ساتھ میں سرکشا پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ آخرکار حرمان مندر میں چوروں نے چوری کر کے کیسے لے گئے ہیں رمارسک راجکمار رون چکے ہیں راجکمار تیسیل کر لے کے سامنے مندر ہے پچاس میٹر دوری پر تھانا ہے ایسے میں حنوان مندر سے چوری کی واردک کو انجام دیتے ہوئے چور فرار ہو جاتے ہیں کہاں سوال اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھانوپرتاپور شیطر میں بڑی پرسیت مندر ہے حنوان جی کا اور یہ حنوان مندر سے پتاس میٹر دور میں تھانا ہے اور پتاس میٹر دوسری طرف ایس ڈیوپی ساتھ کا آفیس ہے اور خانے سے سیچے لگی دیوال میں تحصیل کر رہے ہیں جہاں پہ چوبیسو گھنٹے سورکتے بھل اس کی سورکتے میں تینات رہتے ہیں اس کے بعد بھی رات کو چوری کی گھٹنا ہو جانا پولیسیاں سترکتہ پر بڑا سوال اٹھا رہی ہے اور یہاں کے لوگوں میں اس بات پھولے کر کافی آکروز کیے راجکمار کیا لگتا ہے کہ ابھی تک دیکھا جائے پولیس نے کیا کچھ ایکشن لیا ہے کیونکہ ایک سوال کھڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ پچاس میٹر دوری پر پولیس کا تھا رہا ہے اور وہاں پر چوری ہو جاتی ہے تو کیا لگتا ہے پولیس اس شرمندی کی کچھ پانے کے لیے کچھ ایکشن لے رہی ہے یا ابھی بھی ہاتھ پر ہاتھ در بیٹھی ہے نہیں پولیس کے آلادی کاری یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے جہاں شروع کر دیئے اور مندر سے پولیس دوری پر دان پیٹی توٹی ہوئی حالت نہیں ملی ہے اور اس کے آگے کی جہاں جاری ہے پوجاری نے کیا کچھ کہنا ہے اس بارے میں کیا مندر میں CCTV کیمرہ لگے تھے کیا پوجاری نے اس بارے میں کچھ کہا ہے کہ دان پیٹی میں کتنے روپے تھے اور کیا کیا سمان چوری ہوا ہے پوجاری نے بتایا ہے کہ دان پیٹی میں کتنی راستی تھی اس کا عنوان لگانا مجھے لئے کیونکہ وہ بند رہتی ہے اور تمیتی کے پاس اس کی چازی ہوتی ہے پر لفظ دو لاکھ روپے کی چوری کا عنوان انہوں نے بتایا ہے جو آبو چند ہو کر رہا ہے سب کو ملا کر پولیس نے کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس بارے میں پولیس کیا کچھ کہہ رہے ہیں چوروں کو پکڑنے کے لیے یا پراؤنک بات انہوں نے کیا کہی ہے پانہ پروہاری سسی کلا ہوئی کے نے بتایا کہ ہم سمبھاوی جو چور ہیں ان کو سلاس کر رہے ہیں اور گھٹنا کی پوری باریکی سے جانت کر رہے ہیں اور دیر سامتا کہ اکل تک مام لے کے جو آروپیے پکڑے جائیں گے کیا لگتا ہے تیشل کرنے سامنے ہے ایسے میں دیکھا جائے کہ چوری کی واردات ہوئی کیا رات میں ہوئی تڑکی ہوئی یا آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے سرکشہ و عوضہ رہتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی چوری کی واردات کو کس طرح انجام دے دیا گیا ہے چوری کی واردات ہونا پولیس کے گھیرے میں ہونا یہ بہت بڑا سوال ہے اور نقصر پروہائید علاقہ ہے یہاں پر مندر کے بلکل تیچھے سرکشہ بل تینات رہتے ہیں بازی میں بھی ہمیں پریسر کی سرکشہ کے لیے سرکشہ کے بل تینات رہتے ہیں پولیس کی جسٹی جو تھی یہ دوران یہ حافظہ ہو جائے سنید رہا سمار جیسے جانکاری اس پر تمام جانکاری کے لیے گھنیواد آپ پورا اپٹیٹ اس پر برائے رکھے گا اور سمجھے سمجھے پر اپٹیٹ تھی بہت 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 نیواد